ہماری جو سیاسی تنظیمیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ ان کے ہاں صحیح اور غلط کا جو معیار ہے وہ کیا ہے کہ جو میرے لیڈر کا بیان ہے وہ صحیح ہے جو اپوزیشن لیڈر کا بیان ہے وہ کیا ہے غلط پی ٹی آئی والا مولانا فضل الرحمن کو گالیاں دے گا اور جمعیت والے پی ٹی آئی کے ہر اچھے کام کو بھی بولو نا بھائی اب بلوایا ہے تو پھر سنو نا سیاسی باتیں میں کرتا نہیں ممبر میں بیٹھ گئے میری عادت نہیں ہے لیکن ہو یہ میں صوبہ سرحد گیا تو میں نے پی ٹی آئی کے باس بہت اچھے کام دیکھے وہاں پہ پی ٹی آئی کے باس بہت اچھے کام دیکھے میں نے وہاں پہ لیکن میں نے دیکھا کہ جو اپوزیشن میں تھے چاہے وہ جمعیت کے ہوں یا جماعت اسلامی کے ہوں یا مسلم لقنون کے ہوں کوئی بھی تھے وہ ان اچھے کاموں پہ کہتا ہے اب ہے یہ سب گرامے واضی ہے اب ہے یہ سب گرامے واضی ہے اسی طرح جمعیت والوں نے بھی بعض اچھے کام کی ہیں مولانا فضل الرحمن پر الزام ہے کہ وہ ڈیزل چوری کرتے تھے اس الزام کا وہ کئی بار جواب دے چکے ہیں مگر پی ٹی آئی والے اس جواب کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں مولانا فضل الرحمن جو مرضی ہوں چور نہیں ہے یہ میں بتا دوں آپ کو ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں آپ ان کو جو مرضی کہیں ان کی پالیسیوں کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسمبلی میں جب یہ قانون مرنا تو تو وہ سو رہے تھے سب الزام لگایا جا سکتے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمن کو جو علماء ذاتی طور پر جانتے ہیں ان کے قریب رہے ہیں بڑے بڑے لوگ وہ کہتے ہیں یہ آدمی چور بولو نہ بھائی نہیں آپ نہ دیں ووٹ ان کو چور نہیں اسی طرح عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہنا میں سمجھتا ہوں یہ بھی غلط ہے یہ بہت بڑی کالی ہے کسی کو یہودیوں کا ایجنٹ کہنا تو ہماری جو سیاست چل رہی ہے وہ ایک دوسرے کو ٹانگیں کھیچنے پر چل رہی ہے مولانا فضل الرحمن کا بھی بہت بڑا کردار ہے ملک میں اسلام کی بقا کے لیے مدارس کی بقا کے لیے اس کردار کو ماننا چاہیے اور اگر پی ٹی آئی نے کوئی اچھے کام کیے تو اس اچھے کام کو بھی بھارک آپ جاؤ سوبہ سرد میں تو ایف آئی آر کٹانا کتنا آسان ہو گیا ہے اسکولوں کا سسٹم بہت اچھا ہو گیا سوبہ سرد میں لیکن جو اپوزیشن میں ہے وہ کہہ گا نہیں یہ سب کیا ہے سیاست ہے بھئی جو اچھا کام ہے اس کو تو ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ پھر مختلف سیاسی تنظیموں میں آپ یہ فیصلہ کرو گے کہ بھئی کون ہمارے ملک کے لیے زیادہ خیرفہ ہے اور کام تو سارے سب نے کچھ نہ کچھ اچھے بھی کیے وہ ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ گندے بھی کیے وہ ہوتے ہیں دوسرے دھولے ہوئے ایک صاحب وہاں سوگر سرد میں بیٹھے مجھے کہنے لگے وہ اس نے چھوڑے میں نام نہیں لیتا تنظیموں کا وہ اس نے یہ کیا ہوئے میں نے کہا اس نے جب یہ کیا ہوئے تو جس تنظیم میں تم جا رہے ہو اس نے اس سے بڑے بڑے جرائم نہیں کیا ہوئے اس نے بھی تو اس سے بڑے بڑے کام کیے تو اپنا جو ہے نا اپنی ہر برائی وہ میں ساز بہو کا نہیں سنا تھا دوبارہ سنا دوں ساز بہو کی مثالیں ایسی ہر جگہ فٹ آتی ہیں پی ٹی آئی پہ جمعیت پہ بھی فٹ آئیں گی مسلم لیگ نون پہ بھی فٹ آئیں گی پیپس پارٹی پہ بھی فٹ آئیں گی ساز بہو کا قصہ ہے نا کہ ایک ساز نے اپنی بہو اپنی جو ہے نا وہ کسی پڑوسن نے جو یہ داماد ہے یہ کیسا ہے تم نے اپنی بیٹی کی شادی کیے تو تمہیں داماد کیسا ملا تو اس نے جواب میں کہا کہ بہن کیا بتاؤں اتنا اچھا داماد اتنا اچھا داماد کہ میری بیٹی بارہ بجے تک سوتی ہے الحمدللہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتا اپنی مردی سے میری بیٹی اٹھتی ہے اپنی مردی سے سوتی اتنا اچھا داماد اچھا بہن تمہیں بہو کیسے ملی کہ ایک کمبخ بارہ بارہ بجے تک سوتی پڑی رہے تھا یہ چل رہا ہے ہماری سیاسی جماعتوں میں اور ہمارے مسلکوں میں بھی ہی چل رہے ہیں میں اگر وائٹ چینل کہوں تو گرین والے کا ہر کام مجھے کیا لگے گا برا لگے اور اگر میں گرین میں ہوں تو مجھے وائٹ والے کا ہر کام کیا لگے گا ان کو بھی چاہیے کہ بھئی ختم نبوت پہ جو علماء دیوبن کی غربانیاں ہیں ان کو سلام کرو لندن میں جاؤ سحیل بابا صاحب سے ملو ان کی اور ان کے والے صاحب نے لندن میں ختم نبوت کے عقیدے کو زندہ رکھا ہوا ہے برنہ قادیانیوں سے یورپ کے بہت سارے ممالک میں مسلمان سارے ہی قادیانی ہو جاتے ہیں اتنی زبردست محنت کر رہے ہیں جب گورنمنٹ ان کا ساتھ دے رہی ہو قادیانیوں کا حکومت ساتھ دے رہی ہو ایسے موقع پہ قادیانیوں کے مخالفت کرنا اور اس کے لیے کام کرنا یہ کوئی کم محنت ہے کیا دنیا بھر میں جہاں جا کے دیکھو آپ کو ملیں گے موانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے ہماری ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی وہ کارگزاریاں سناتے تھے پورے پورے ملک قادیانی ہو چکے تھے پورے پورے شہر قادیانی ہو چکے تھے موانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ جایا کرتے تھے اور ختم نبوت کے دیگر علماء ان کی قیادت میں جاتے تھے پوری پوری آبادیوں کو مسلمان کر کے آتے تھے وہ ورنہ کئی ریاستیں خالیانی ہو چکی ہوتی اگر ہمارے اکابر کی محنت نہ ہوتی تو گرین والوں کو چاہیے کہ اس محنت کو بھی کیا کریں سلام کریں بھائی آپ لوگ دیوبندی ہو جو مرضی ہو ٹھیک ہے آپ ہمیں پہ جو ہلزام لگائیں لیکن آپ کی ختم نبوت کیلئے قربانیوں کو سلام کریں اور اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں جیسے کہ آج کل مار کھا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں سلام